بسم اللہ الرحمن الرحیم پروردگار مطالقہ انسان کے اوپر یہ خاص لطف و قرم ہے کہ اس نے انسان کو اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اس لئے پروردگار قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا شکل کرو تو ان کو گن نہیں سکتے اب اگر انسان چاہے کہ پروردگار کی ان لا تعداد نعمتوں کا شکری ادا کرے تو یہ اس کے توان میں نہیں ہے حتی یہ شکر الہی کی نعمت بھی خدا و المطالقے خاص لطف و قرم میں سے ہے اگر انسان چاہے کہ اس شکر الہی کا شکر ادا کرے تو بھی یہ شکر ادا نہیں کر سکتا کیونکہ جو زبان جو آزا اور جوارے پروردگار نے انسان کو عطا کیے ہیں یہ بھی خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے اور شکریہ کی توفیق بھی خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے اب اگر پروردگار انسان کے اوپر کچھ احکامات مقرر فرمائے کچھ عامال کی بجعوری لازم قرار دے اور بہت سے امور کی انجام دہی کو حرام قرار دے تو ایسے میں انسان کو حق نہیں پہنچتا کہ ان امور کی انجام دہی کے بدلے میں خدا سے عجر طلب کرے اب اگر خدا وند مطال اپنے خاص لطف و قرم سے ان عامال کی بجعوری کے بدلے میں انسان کو کچھ عطا کرتا ہے تو یہ اس کا فضل و قرم ہے قرآن مجید میں پروردگار فرماتا ہے کہ اگر خدا وند مطال کا فضل اور رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتا تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتے برادران عزیز حقیقت یہی ہے کہ ہم جو امور بھی انجام دیتے ہیں جو عامال بھی انجام دیتے ہیں ہم خدا سے ان عامال کی بجعوری کے بدلے میں خدا سے کچھ طلب نہیں کر سکتے خدا جو کچھ بھی ہمیں دے رہا ہے چاہے اس دنیاوی نعمتوں کی شکل میں یا اخروی نجات کی شکل میں یہ سب کا سب خدا کا فضل و کرم ہے ہم معصوم کی دعایا کلمات میں دیکھتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں اے پروردگار میں کس طرح تیرہ شکر ادا کروں تیرہ شکر ادا کرنا بھی میرے لئے ایک اور شکر کو لازمی قرار دیتا ہے پس جب بھی میں لکل حمد اپنی زبان سے ادا کرتا ہوں تو اس حمد کے بدلے میں ایک اور لکل حمد میرے لئے ضروری ہو جاتا ہے یہ وجہ ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ فرماتے ہیں کہ تمام لوگ خدا کے فضل سے بہش میں داخل ہوں گے حتی میں بھی لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا آپ بھی فضل خدا کے محتاج ہیں آپ نے فرمایا ہاں میں بھی تین قسم کے کھاتے اور دیوان ہوتے ہیں ایک نیکیوں کا کھاتا یا جسے دیوان حسنات کہتے ہیں ایک برائیوں کا کھاتا جسے دیوان حسیعات کہتے ہیں اور تیسرا نعمتوں کا کھاتا جسے دیوان نعمات کہتے ہیں یہ دیوان نعمات اور دیوان حسنات ایک دوسرے کے مقابل میں ہیں اگرچہ دیوان حسنات میں جتنی بھی نیکی حسابت ہیں یہ توفیق الہی کی بنا پر ہیں اور محدود ہیں اور اس کے مقابلے میں جو دیوان نعمات ہیں اس میں خدا کی بے شمار اور لا تعداد نعمت درج ہیں اب رہ گیا دیوان سعیات یا برائیوں کا کھاتا اگر انسان خدا کی بارگاہ میں ایک گناہ بھی انجام دیتا ہے تو وہ خدا کی عذاب کا مستحق قرار پائے گا اب اگر توبہ اور استغفار کے ذریعے سے ہم اپنے گناہوں کو دھو بھی ڈالیں تو بھی جنت کے استحقاق کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہتا مگر یہ کہ ہم خدا کے فضل و احسان کے دامن کو تھام لیں یہی وہ مقام ہے کہ جب معصوم علیہ السلام اس طرح دعا کرتے ہیں کہ اے پرودگار آج کے دن میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دیں کیونکہ اگر یہ فضل کے ابواب میرے لیے کھولے نہ گئے تو دنیا اور آخرت کا خسران اور نقصان میرا مقدر قرار پائے گا حضرت خضر علیہ السلام سے منصوب ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چند نصیتیں کی ان میں سے ایک نصیت کچھ یوں تھی کہ تین خسلتیں ایسی ہیں کہ جو خدا کے نزدیک محبوب ترین ہیں کہ اگر انسان ان خسلتوں کو اپنا لے تو وہ خدا کے نزدیک محبوب ترین افراد میں شمار ہونے لگتا ہے پہلی خسلت انسان چاہے فقیر ہو چاہے غنی ہو اپنے امور معاش میں میانہ روی اختیار کرے دوسری خسلت قدرت انتقام رکھنے کے باوجود لوگوں کے ساتھ افو در گزر سے کام لے تیسری خسلت لوگوں کے ساتھ نرمی اور بھلائی کے ساتھ پیش آئے اور اسی طرح نقل کیا جاتا ہے کہ جناب خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہرگز اپنے گناہوں کو فرموش نہ کرنا انسان کا اپنے گناہوں کو فرموش کر دینا باعث بنتا ہے کہ انسان جو عبادات اور عامال انجام دے رہا ہوتا ہے ان کی بطولت اجو اور غرور کا شکار ہو جاتا ہے جبکہ حقیقت عبادت خضو اور خشو اور خدا کی بارگاہ میں احساس زلت سے حاصل ہوتی ہے اور یہ صرف اسی شخص کو حاصل ہو سکتی ہے کہ جو اپنے گناہوں پر پشمان ہو شرمندہ ہو اور اس حالت میں خدا سے دعا کا طلبگار ہو اور عامال کو انجام دے رہا ہو اور یہ حقیقت عبادت صرف اسی شخص کو حاصل ہو سکتی ہے کہ جو خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بدولت شرمندہ ہو پشمان ہو اب اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد رکھے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس بات پر غور و فکر کرے میں نے جو عامال بھی انجام دیئے ہیں یہ ان نعمتوں کا بدلہ ہے کہ جو خدا ونمطال کی طرف سے مجھ کو انائت ہوئی ہیں اب اگر میں کوئی گناہ انجام دوں گا تو اس گناہ کا عذاب میرے لئے یقینی ہے اور اس کے بدلے میں میرے ہاتھ خالی ہیں ایسے میں جب انسان یہ احساس کرتا ہے کہ اس کے انجام دیئے گئے عامال اور عبادات خدا کی بے شمار اور لا تعداد نعمتوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے تو اس کو خدا سے طلب برکت کے علاوہ کوئی اور راستہ سجھائی نہیں دیتا اس لئے یہاں پر معصوم یوں دعا فرماتے ہیں وَأَنْزِلْ عَلَيَّ فِيْهِ بَرَكَاتِكَ اے پروردگار آج کے دن میرے اوپر اپنی برکتیں نازل فرماؤں تاکہ میرے انجام دیئے گئے تھوڑے عامال تیری طرح سے نازل کردہ برکتوں کے باعث تیری بارگاہ میں مورد قبول قرار پائیں یہاں پر ممکن ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ اگر جنت اور لا تعداد نعمتیں صرف خدا کے فضل کے نتیجے میں ہیں تو پھر ان عامال اور عبادات کی انجام آوری کا کیا فائدہ کیا سمرا ہے دوستان عزیز یہ جو فضل الہی ہے دراصل خدا کی فیوزات میں سے ایک فیض ہے اور اگر انسان خدا کے اس فیض الہی کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر اس فیض الہی کی قابلیت اور صلاحیت پیدا کرے تاکہ ہم اپنے آپ کو خدا کے اس فیض اور فضل کے قابل بنا سکیں بس جو شخص ان عامال اور عبادات کو انجام نہیں دے گا یا صحیح طریقے سے انجام نہیں دے گا تو وہ خدا کے اس فضل الہی سے محروم رہ جائے گا اور جیسا کہ ہم نے پیان کیا کہ جو شخص فضل الہی سے محروم رہ جائے گا اس کا مقدر دنیا اور آخرت کا خسران ہے اب اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ فیض الہی اور فضل الہی انسان کے شامل حال ہو تو اس کا بہترین طریقہ خدا کی رضایت کا حصول ہے اگر انسان خدا کو راضی کر لیتا ہے تو پھر انسان کے لیے فضل الہی کا حصول مشکل نہیں رہتا اس لیے معصوم دعا کے اگلے جملے میں یوں فرماتے ہیں کہ اے میرے پرودگار آج کے دن مجھے توفیق عطا فرما میں تیری رضایت کے ذرائع کو اختیار کر سکوں اب انسان جب اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ میرے لیے راہ نجات خدا کی رضایت کا حصول ہے تو اس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اس رضایت کے حصول کے ساتھ اگر میں کامیابی چاہتا ہوں تو مجھے جنت میں اپنا ٹھکانہ بھی محفوظ کرنا ہوگا اور اس کے لیے پھر مجھے خدا ہی کے دامن فضل کو پکڑنا ہوگا اور خدا ہی سے دعا کرنی ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ معصوم یہاں پر اس انداز میں دعا کرتے ہیں وَأَسْكِنِّ فِيهِ بِحُبُوحَاتِ جَنَّاتِك اور اے پرودگار آج کے دن مجھ کو مرکز جنت میں ٹھکانہ عطا فرما یا مجیب دعوت المسترین اے بے قرار لوگوں کی دعاوں کو قبول کرنے والے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ